کہ بہاری صاحب کو ہم بائیکارڈ کرتے ہیں ان کو ووٹ بلکل نہیں ملے گا اور ہم ان کو یہ دکھائیں گے کہ سوہل کون سیاسی ہے اور نام ان کو خود بہت پتا چل جائے گا جی سوہل ملک کو پورا اندستان چانتا ہے لیکن بہاری صاحب نہیں چانتے ہیں نہیں چاہتے ہیں کہ سوہل ملک اس وقت انڈپینڈ جو ہے وہ الیکشن لڑے اور لوگ جتا کر اس کو اسمبلی میں بیجے میں اس وقت سوہل ملک کے گھر پر ہوں سوہل ملک جو ڈسٹرکٹی بیٹوینٹ کانسل کے ممبر ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا انتظار تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کس کو ٹکٹ دیتی ہے تمام لوگوں کو یہ امید تھی کہ ٹکٹ سوہل ملک کے کھاتے میں جائے گی کیونکہ سوہل ملک نے سورن کورٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے دن راتے کیے لیکن سوہل ملک کو ٹکٹ نہیں دی جاتی ہے سید مشتاق بخاری صاحب کو ٹکٹ ملتی ہے اس کے بعد انتظار اس بات کا تھا کہ سوہل ملک نے کیا کرنا ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کا حصہ بنے رہیں گے اور سید مشتاق بخاری کی حمایت کریں گے یا کچھ اور فیصلہ کریں گے کچھ اور فیصلے کے لیے آج ایک میٹنگ یہاں پر بلائی گئی اور میٹنگ جو کہ چھت پر تھی بارش بہت تیز ہو رہی ہے فضل آباد میں تو بارش کے چلتے یہاں اندر ہال اور کمرو میں لوگ ہیں اور تقریروں کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں سید مشتاق بخاری جو اتنے سینئر لیڈر ہیں پہاڑیوں کے لیڈر ہیں ایمیلے رہے ہیں منتری رہے ہیں اس نام کے اوپر اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے آپ پہلے اپنا نام بتائیں اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ یہ جو میٹنگ ہے اس میٹنگ میں آپ کیوں آئے ہوئے ہیں میرا نام طالب سین ہے میں یہاں کرنے والا ہوں یہاں آج یہ لوگ جو ہیں یہ سوئل صاحب کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ سوئل صاحب کیا اقدام اٹھا رہے ہیں کیونکہ جس نے ویجے پی کا یہاں جنڈا تھاما یہاں جو کوئی بھی نام ویجے پی کا نہیں لینے والا تھا وائر شخصیت جو ہے سوئل ملک وہ یہاں پر ویجے پی کو لائیا اور ان کو منڈیٹ کا جب ٹائم آیا تو اس وقت وہ بہاری صاحب کو منڈیٹ دیا گیا ہے لوگوں کا یہاں کوئی انداز نہیں ہے دس ہزار سے زیادہ لوگ ہیں بھارش کی وجہ سے کچھ شتو پر ہے کچھ نیچے ہے اور کچھ حال میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اب سوئل صاحب کیا کرنے والے ہیں تو اس وقت سوئل صاحب کو اور لوگوں نے یہی کہا ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ ہم آزاد لڑیں گے اور اگر پارٹی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو ہم جو ہے آپ کو جتا کر آگے بیجیں گے حضرت یہ بتائیے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ سوئل ملک کیا فیصلہ لیتے ہیں سوئل ملک کو آپ کیا کہیں گے لوگ کیا چاہتے ہیں کیا سوئل ملک بارتی جنتہ پارٹی میں رہیں سید مشتاد بخاری کو مضبوط کریں انہیں جتائیں لوگ کیا چاہتے ہیں یہاں سے یہ اتنے لوگ اگٹھے ہوئے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں لوگ یہی چاہتے ہیں کہ سوئل ملک اس وقت انڈپینڈ جو ہے وہ الیکشن لڑے اور لوگ جتا کر اس کو اسمبلی میں بیجیں آپنا نام بتائیں اور یہ بتائیے گا کہ سید مشتاد بخاری صاحب کو بھارتی جنتہ پارٹی نے ٹکٹ دی ہے بخاری صاحب پارٹیوں کے بھی بڑے لیڈر ہیں آپ کو سب سے زیادہ ووٹ ملتا رہا ہے بلک میں ووٹ ملتا رہا ہے تو آج آپ لوگ ان کے خلاف کیوں جا رہے ہیں بخاری صاحب تو آپ ہی نے ان کو جتایا ہے اتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام زاکر ملک ہے ہم لوگ بخاری صاحب کو ہم نے چار بار ووٹ دیئے ان کو لکشن لڑا گئے ان کی کامپینے کی ہم نے لیکن جب ہم نے وی جے پی جائن کی سوئل ملک کے ڈی ڈی پی بننے کے بعد ان کو ٹاپ بنگلہ میں گئے اور اس کے بعد ہم جمہو میں گئے ہم نے وی جے پی پارٹی جائن کی اب جب منی ڈیٹ کا مسئلہ آیا تو انہوں نے سوئل کو بھی نہیں پوچھا کہ ہم منی ڈیٹ کس کو دے رہے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے بہاری صاحب کی طرف ہمیں کوئی گھلہ نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ کہا یہ سوئل کی سستی کا آپ نے نام لے لیا اور ہم ان کو یہ دکھائیں گے کہ سوئل کون سی ہستی ہے اور نام ان کو خود بہت پتا چل جائے گا جس سوئل ملک کو پورا اندستان جانتا ہے لیکن بہاری صاحب نہیں جانتے ہیں تو پھر اس کا کیا رہنے کا مطلب ہے اس پارٹی میں یہ کچھ اگر اس کا کوئی اپنا لگاؤ ہے پارٹی کے ساتھ یہ کریں ہم لوگ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے ہم نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کیا فیصلہ ہے ہم نے اپنا کسی اور لیٹر کو چھول لیں گے ہم خود لکشن لڑیں گے ہم بھی لکشن لڑ سکتے ہیں جمہوریت ہے ہمیں بھی آ کر لکشن لڑنے کا اگر سوئل نہیں لڑے گا آزاد میزور عام میں سے کوئی بے لڑوں گا یہ لڑے گا کوئی لڑکا ہم کھڑا کریں گے فضل آباد کا کھڑا کریں لیکن بہاری صاحب کو لکشن قدس کروائیں گے لیکن ہمارے صاحب کو ہم بائی کارڈ کرتے ہیں ان کو ووٹ بالکل نہیں ملے گا فضل آباد سے جو امیلے کی یہاں سیڑ جاتی تھی یہاں سے چنا ہوتے تھے یہاں سے امیلے بنتا تھا یہاں سے ایک ووٹ بھی بہاری صاحب کو نہیں ملے گا آپ آئیں جی آگے جوان چہرے بھی ہیں ان سے بھی باب کرتے ہیں آئیں آئیں آگے ہیں کیا نام ہے آپ کا افتا منحاصم سر کیوں آئے ہیں جی یہاں سر ہمیں یہاں اس لیے گھٹے ہوئے ہیں کہ سوہیر شہزاد مالو کو ہم انڈیپینڈنٹ کانڈیٹ کھڑا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے فضل آباد کے اندر سرن کوٹ کے اندر بی جے پی کا نام اگر زندہ آباد کا نیرہ لگا ہے تو سوہیر شہزاد ملک کی وجہ سے لگا ہے سوہیر شہزاد ملک کے ساتھ فضل آباد اور اس وقت یہ جو میٹنگ ہے اس میں صرف فضل آباد نہیں ہے الگ الگ علاقوں سے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں یہ میٹنگ کرنے کا مقصد سوہیر شہزاد ملک کا یہ تھا کہ فیصلہ لیا جائے کہ آنے والے دنوں میں کرنا کیا ہے آپ یہ دیکھیں باہر ہے بارش اور یہ باہر کس قدر لوگ کھڑے ہیں اندر کمروں میں ہال میں لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہیں یہاں پہنچنے والے لوگوں کو یہ انتظار کہ سوہیر شہزاد ملک کیا فیصلہ لیتے ہیں سوہیر شہزاد ملک کو یہ انتظار کہ یہاں کے لوگ انہیں کیا کہتے ہیں کل ملا کر جو لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے اس سے ہم آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوہیر ملک اس بار سورن کورٹ کنسیچونسی سے اسیمبلی انتخابات لڑنے کے لیے بلکل تیار ہیں سوال دو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے الگ ہو رہے ہیں کیا کسی اور سیاسی جماعت کا دامن تھامیں گے یا انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے یہ فیصلہ بھی بہت جلد ہو جانا ہے لیکن فیلحال یہاں فضل آباد میں پہنچ کر لوگوں سے بات کر کے ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ سوہیر ملک کو یہ تمام لوگ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن کے میدان میں آنا ہی آنا ہے اور جو اپ ڈیٹ بھارتی جنتہ پارٹی اور سوہیر ملک کے حوالے سے ہوتی رہیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے بہت شکریہ آپ سب کا آپ بھی یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں آپ کو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں آپ بہت ایکٹیو ہیں یہ بتائیں ایک طرف تجربے کار امیدوار بھارتی جنتہ پارٹی نے میدان میں اتارا ہے آپ پہاڑیوں کے لیے سوشل میڈیا پر لڑائی کرتے رہتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا شخص جو اتنا تجربے کار ہے جو پہاڑیوں کی لڑائی میں بھی پیش پیش رہا ہے جو پہاڑی بھی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی ہے اگر پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نوجوان کے اوپر تجربہ جو ہے اس کو فوقیت دی جائے تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے کیوں آپ چاہتے ہیں کہ سویل ملک کو ٹکٹ ملنی چاہیے تھی اور بخاری صاحب کو ٹکٹ ملنی ہے تو غلط ہے ہم سویل کے ساتھ ہیں مرسب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا کتنا حجوم ہے باہر ہیں لوگ بارش ہے پھر بھی لوگ سڑکوں پہ ہیں تو یہ سویل ملک صاحب کے لیے لوگوں کا پیار ہے کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں اور رہی بات کہ بھاری صاحب کو اگر ٹکٹ ملی تو آپ کو کیا پریشانی ہے کہ آپ انڈیپنڈنٹ آ رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگ سویل ملک صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یوت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو جس وجہ سے اور پرومینٹ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو تو لوگ جو جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو اب ان لوگوں کو جاتے ہیں یا تو آپ الیکشن لڑو اگر آپ نے الیکشن نہیں لڑنا تو لوگ سائر لینڈ ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کو بندہ وہ چاہیے جو لوگوں کے کام کرے ہر بندہ صرف پہاڑی کاز پہ ہی بوٹ نہیں دے گا یہ آپ کو اور بھی غم ہے ٹھیک ہے لوگوں کے کال پولی اسٹیشن میں کچھ کام پڑتا ہے کسی آفیس میں اور میں کام پڑتا ہے کہیں پہ جانا پڑتا ہے ساتھ میں کوئی لیٹر لکھنا پڑتا ہے تو بہاری صاحب دا سال پچھلے بھی جمہوں میں رہے ہیں آنے والے میں پیش اگر وہ لڑتے ہیں یہاں پہ الیکشن لڑیں گے تو اسی دیسی بات ہے لیکن انہیں جمہوں ہی رہنا ہے اور ان کی صحت بھی تھوڑی ناساز رہتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیچ کا کوئی شخص ہونا چاہیے بلکل بلکل ایک یوت کا بندہ ہونا چاہیے اگر سوئل ملک صاحب کو نہیں وہ ٹکٹ دے رہے تھے کسی اور کو دے دیتے لیکن یوت کا بندہ آنا چاہیے تھا میتاب صاحب تھے وہاں پہ حمید مناز صاحب تھے تو اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا ہے کہ ہم نے سوئل ملک صاحب کو آگے کرنا ہے اور انڈیپنڈنٹ جو ہے الیکشن لڑوا کے ان کو جتانا ہے آپ بتائیں جی کیا کہتے ہیں قادر صاحب آپ اس وقت آپ یہاں ابھی میں آپ کی تقریر بھی سن رہا تھا اندر بڑی دھوان دار تقریر آپ کر رہے تھے آپ نے اس علاقے نے سید مشتاق بخاری کو سب سے زیادہ ووٹ کیا ہے جب جب الیکشن میں مشتاق بخاری صاحب کھڑے ہوئے تو اس بار آپ بخاری صاحب کے ساتھ کیوں نہیں ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ بخاری صاحب سے بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ انکومنڈیٹ ملا کیوں ملا اچھی بات ہے لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہی ذہن میں تھا ہی نہیں کیونکہ بخاری صاحب کا میں نے ایک ہی سن رہا تھا وہ بورے تھے کہ میں الیکشن سے یہ کنفیجن والی بات ہوئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ ٹکٹ سوہل ملک کو نہیں ملی ہے لیکن ہم سوہل ملک کے ساتھ ہیں اور سوہل ملک کو الیکشن لڑنا چاہیے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا چاہیے بہت شکریہ جی آپ کا